بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ٹوپک میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیلیگرافی کے یوز کے لیے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کون کون سے پیپرز یوز کر سکتے ہیں سو توڑی ٹوپک ہے ٹائپس آف پیپرز یوز فور کیلیگرافی پریکٹس کیونکہ آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی جو ٹیچرہ کو پڑھار ہوتی ہے آپ کے ٹکی میں ہمارے پاس وہ والے پیپرز ہو ضروری نہیں ہے آپ نے جس پریکٹس کرنی ہے کس کس پیپر پریکٹس ہو سکتا ہے وہ ضروری نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ نے اینگلز کیسے لیے آپ نے لکھا کیسے پروپر آپ کی لکھائی جو ہے وہ مین جیز ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں کون کون سے پیپرز آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس پورانا ریجسٹر پڑھا ہو تو آپ اس کو استعمال میں لے آ سکتے جیسے یہ میرے پاس پورانا ہے آپ نیرو لائن یوز کر سکتے ہیں آپ بروٹ لائن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کے آپ پیپرز پہ بھی کلیگرافی کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں بٹ اس میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ آپ جب لکھائی کریں گے فرسکر میں لکھتی ہوں ڈال تو آپ اس کی پیچھے والی پیج کو ذرا نوٹ کیجئے گا تھوڑا سا اس کے اوپر چھاپسا آ جاتے ہیں اگر آپ نے پھر یہاں پہ کرنی ہوگی تو وہ اتنا نیٹ پھر نہیں آئے کام مطلب آپ کا یہ پیج جو ہے وہ اتنا یوز میں پھر نہیں آسکے گا ویسے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اتنا نظر نہیں آنا لیکن پھر بھی اگر آپ نے بہت نیٹ کام کرنا ہے تو آپ یوز نہ کریں آپ کو میں پھر آلٹرنیٹس بتاتے ہیں آپ وہ یوز کر لیں تو یہ آپ کو کوئی سو روپے کے اندر اندر تک ریجسٹر مل جائے گا آپ وہ لے لیں یا کوئی بھی پرانا آپ کے پاس پڑھو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں بچوں کی جو انگلیش کی بکس ہوتی ہے میٹس کی ہوتی ہے جو مطلب رہ جاتی دوسری کلاس جو پروموٹ ہو جاتے تھے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے پر اگر لکھائی بھی ہوئی ہو آپ تب بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ لیا ہوا تھا ٹھیک ہے پرکٹس کے لئے ایک پیاری سی گوڑیا کی کوپی تھی ٹھیک ہے تو میں نے اس کی اوپر مطلب گرافی اندر سمیں کیا کرتی تھی تو یہ دیکھتے ہیں اس کی اوپر میم کی جو ہے نا سائن وغیرہ بھی ہوئے ہوئے ہیں تو آپ اسے بٹال اگر پینسل سے ہوا ہوئے کام پینسل سے ہوا ہوئے پھر یوز نہ کریں کیونکہ آپ کا پھر کام نیت نہیں آئے گا اس پر پینسل سے لکھا ہوا تھا تو سارا جو ہے میں نے رب کر دیا تو یہ ایک کوپی بن گی اس کے پر بھی آپ کیلگرافی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا بھی سیم وہی مسئلہ ہے بٹ اتنا نیئے ایشو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ پرکٹس کے لئے آپ یہ کتاب یوز کر سکتے ہیں جو میں نے خود پرکٹس کے لئے چیز یوز کیے ہیں وہ ہے کیلگرافی کے اپنے پیجس ملتے ہیں جو کہ گلوسی سے ہوتے ہیں گلیز فیپر جیسے ہوتے ہیں میں آپ کو گلیز فیپر کے بتاتے ہوں تو آپ اس کو یوز کر لیں لیکن بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اپنے کیلگرافی کرنے تو گلیگرافی میں اکثر یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے سٹروکس لگانے ہوتے ہیں تو سٹروکس لگانے کے لئے آپ کو سرفیس جو ہے وہ گلوسی چاہیے ہوتے ہیں تاکہ اس پر آپ جو ہے آسانی سکرم کو سلپ کر سکیں تو یہ جو ملتی ہے کتاب تقریباً چھے سو کی ملتی ہے بہت یہ آپ کا ایک مہینہ نہیں چلائے گا یہ تقریباً آپ کا کوئی چھے مہینہ تک چلا لے گا تو اعتفاہ آپ اسے یوز کر لیں سیکس انڈر روپیز آپ لگا لیں اور یہ آپ کو بیسٹ ریزرز دیں گے آپ کی پریکٹس اس پر بہت زبردست ہوگی یہ دیکھیں میں نے خود اس پر کلیگرافی کی ہوئی ہے میں نے پریکٹس اس پر شروع کی تھی کافی ملائم اس کا سرفس ہے بہت ہی سموتھ ہے اس پر کلم بہت زبردست چلتے میں آپ کو اس پر کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس پر میں نے کتنے دفعہ انک یوز کیا تھا اس پر آپ دیکھیں میں کتنے دفعہ انک یوز کرتی ہوں جب میں اس پر یوز کر رہی تھی تو اس پر میں انک بار بر لگا رہی تھی یہ دیکھیں ابھی تک میں نے انک یوز نہیں کی یہ آسانی سے آپ لگا سکتے اس کے اوپر کلم جو ہے ایزلی سموتھلی چلتے تو میں تو آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ایک دفعہ یہ لے لیں ورنہ آپ نیرو لائن شیٹس والی بھی یوز کرتے ہیں کوپی آپ جس طرح کی آپ کو ملتی ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں گلیز پیپر یہ بھی ایک آپ کے پاس چیپ ہے اس کے بھی اتنا کوئی پرائس نہیں ہوتا آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ لینے تو آپ اسے ہی لے لیں کیونکہ اس کا سرفیس بھی کافی سموتھ ہوتے ہیں اور آپ اس پر بہت اچھی طریق سرے کلیگرافی کر سکتے ہیں اور آپ کا جو کلم ہے وہ ایزلی سموتھ کرتے ہیں سموتھلی اس کے اوپر ورک کرتے ہیں کیونکہ اس کا سرفیس جو ہے وہ گلوسی ہے تو آپ کو یہ لکھنے بھی بھی اتنی مشکل نہیں ہوتی یہ دیکھیں چیکھئے آپ نے میں نے انک اتنا یوز نہیں کیا تو اس گلوسی سرفیس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تو انکم یوز ہوتا ہے ایک آپ جب ورڈ لکھتے ہیں تو آپ آسانی سے جو ہے نا اسے لکھ سکتے ہیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آتی وہاں نے دوسرے پر آپ کو بار بار انک یوز کرنی پڑتی ہے یہ تو آپ گلیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کو شیٹس کی ٹائپ پہ بلتی ہے تو آپ نے جتنے مطلب اگر آپ نے گلیس پر یوز کرنا ہے یا اگر آپ نے وہ کوپی لینی ہے تو آپ کی اپنی چوائی سے اگر آپ نے بہت ہی نیٹ ورک کرنا ہے تو آپ یہ پرنٹر پیپرز آویلیبل ہوتے ہیں مارکرز میں تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں یہیں ڈبل اے کا لیا ہوئے پیپرز یہ اس پر کافی ہے آپ کو جو ہیں پیجس مل جاتے ہیں تو اس پر جب آپ کام کرتے تو آپ کا کام بھی نیٹ آتا ہے آپ کو خود بھی سمجھ جاتی ہے کہ آپ کیا لکھ رہے تو یہ بھی بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے اگر آپ نے کلیگرافی پریکٹس کرنی ہے تو آپ اس پیجس پر بھی کر سکتے ہیں لیکن اس پر وہی مسئلہ ہے کہ آپ نے انک کو بار بار یوز کرنا پڑتا ہے اور یہ اتنا گلوسی نہیں ہوتا ہے اس کا سرفیس جتنا کہ کلیگرافی کے اپنے پریکٹس کی کوپی کس کی ہوتی ہے اس کا بھی میں آپ لکھ کے بتاتی ہوں کہ اس کی سرفیس جو ہے وہ کیسی ہے یہ یہاں پہ پھر دوبارہ ہتم ہو گئی ہے آپ نے اگر نوٹ کے او گلوسی سرفیس پہ ایتم جو ہے آخر تک وہ لکھایا تھا بہت یہ ہے کہ اس میں آپ کو کرنے مزا آئے گا کیونکہ وائٹ پیج ہے بیگراؤنڈ وائٹ ہے تو یہ کافی اچھا ہے کلیگرافی پیکٹس کیلئے تو یہ آج کا ہوا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اگر کلیگرافی کرنی ہے تو ڈڑنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی پیج کی اوپر کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو بیسٹ آپشن میں آپ کو بتایا تھا وہ آپ اگر لینا چاہتا ہے گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں تو thank you so much آپ نے ویڈیو دیکھیں اور نیکس ویڈیو میں آپ کو نیکس لیسٹس بتاؤں گی till then اللہ حافظ فی امان اللہ